قومے تو از رنگ کو خوب بالا ترست اقبال کہنا تکو جڑا مسلمان ہے نا تیری جڑا ہے نا اے امیزش چاہے ارب ہووے چاہے اجم ہووے چاہے ہو ہمشی ہووے چاہے ہو یورپ دا ہووے چاہے مشرق دا ہووے چاہے ہو مغرب دا ہووے چاہے درمیان دا ہووے چاہے شمال دا ہووے چاہے ہو جنوب دا ہووے جس نسل دا بھی ہووے قومے تو از رنگ کو خوب بالا ترست قیمت یک اس و دش صدح مرست اقبال کہنا چلے آئے تے ساری دنیا تے چٹے کٹے ہو جاننا کافر ہے او تے حضرت بلال جس خاک تے چلے اس خاک تا مقابلہ نہیں جانتا قیمت یک اس و دش صدح مرست ہاں جی فرما کروڑا ارباوی چٹے جمع ہو جاننا تے حضرت بلال تے خاک تا مقابلہ نہیں کر سکتا آگے جی اے مولا علی دے غلام انہا حضرت کمبر اے تھے آکے اقبال پھر کلم ہی توڑ دیتی کہندہ ہوں کترہ اے آب وزو اے کمبر تربہا برطرز خونے کہندہ ہوں اے حضرت مولا علی دے جڑے غلام حضرت کمبر جڑا وزو کی تا آنا اس وزو دے جڑا ایک کترہ پانی دے گیا آنا کہیں سر بادشاہ دا خون بھی او دا مقابلہ نہیں کر سکتا سپر پاورا دا بادشاہ سپر پاورا اے اقبال اتھے آکے مولا علی نو گل پیش کی تھی مولا علی حضرت مولا اے کائنات امر بین اب دے ود گھنڈا جنو امرو بین اب دے ود لوگ پڑ دے امرو تے گلہ ساڑھے نال مڑ کے کر دے پڑھنا امر دے عمر دا فرق بھی نا پہ بتا ہوئے عمر دے عمر دا فرق کی ہوئے تے گلہ مولویاں آباس اے تُسی مدرسے بند کرنا چمان دے ہو سارے مل کے تُسی کہن دے ہو نا مولوی بھا ہٹ گئے تیسی ترقی کرنی ہیں جی ترقی ہونی جڑی ہونڈ ہو رہی اے تا شکر کر واجی نمازہ پڑھانا لے تو آنو لوگ ہیں جدو سکولہ جو پڑھ کے کوئی امام آئے گا نا تے اجے کرونا چینج ہونا دے تے مسیطن بند کر کے لوگاں گھر ہیں چلے جانے ہاں اے سکیاں چٹائیاں تیری خات میں ہے اگر شرر کیوں جی جدو مولا علی اپنے دور خلافت اچ بہکے نا مسجد کوفش سکے ٹکڑے کھا رہے جہاں جنبی بندہ آیا انہیں کہا علی نو ملنا ہے آپ نے فرماو علی دے مہمہ انہیں کہا حضور جان دیا علی دے تُسی نہیں میں تا سنیا اونا خیبر در دروازہ او کھیڑ کے خبے آت تے چک لیا بعد اچ اسی سا آبا انہوں ہلا بھی نہ سکے تو چھٹو بادشاہ ہو اے سکیاں روٹیاں کھانا رہا بھی علی ہو سکتا آپ نے فرماو جلیہ علی میں ہی ہاں انہیں کہا پھر او کی ہویا پھر اقبال نے او دا ترجمہ کی تا انہیں کہا اقبال کہندہ تیری خات میں ہے اگر شرر تو خیال فکر ہو غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری مولا علی فرماو جلیہ اے جڑی نا اے ساٹھی جسمانی طاقت تے خیبر دا کلے دا دروازہ چکڑا او ساڑی روحانی تاک او ساڑی روحانی عمر پہ نبتے بود گنڈا آگیا او جناب گوڑے نچھال مروا گیا اے در آگیا اے جی کوئی جنت لینڈاڑا ہے تنس کیتے بہت سارے لوگ حضورت عزت عبرو تے جہاں منتازت میں بھی کل کی تی نا امیر اب دور مہر پڑھو کتاباں موجود ہیں میں اونا دے نا نہیں لیندہ ویسی ہوں مرن آرے آمیر عبد الرحمن شہید چیما دے جی تو خبر آئی نا کہ انہیں جرمنی گستاخ مار دیتا تھے ایک بہت بڑا آپ نے آپ نو لیڈر کہن آرہ آجے زندہ ہے موت و عیاد دی کش مکشے چھے نا نہیں لیندہ ویسی لانتن دی موت او دے پہیوں یہاں او نے کہا اس کو کسی نے جنت کی خوشخبری سنائی ہو اس لبیان لوگ مزاق اڑھاتے ہیں نا دین کا تو یہ آج تو نہیں بات نہیں ہے یہ تو عمر بن عبد عبد نے بھی کی کہنے گا ہے جی کوئی جنت لینہ مولا علیہ عرض کی تھی حضور میں نے حکم دیا اور میں اس گھنڈے دے مقابلے جانا رسول اللہ نے پکڑی بد دی حضرت مولا علیہ دے سر تے حضور نے بد دی پھر حضور نے تلوار دی تھی جو مولا علیہ گئے تھے جا کے سامنے کھڑے ہو گئے تو کہنے گا میرے تعلقات سن تو عمر بن عبد 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 ع جا اور کہا پہلی گلت ہے کہ کلمہ پڑھا اور جیتے کوئی لگے آ لگے ہی رہنے کیسا جناب ادروں یورپ پر گلہیں تھے آنیاں اور چھٹو جی کسی کو کسی کو نہیں چھڑنا سب ہی ٹھیک ہے میں کہا مولا علی فرما کلمہ پڑھوئے دعوت اسلام دینوں اس مقام میں کھڑے آج آج آئے تھے حضور دنال کھڑا ہو جا اور نے کہا میں نہیں کر سکتا فرمایا دوسری پھر گلے اپنی جان دی حفاظت کر کے چلا جا پھر سوچیں جا کے حضور نورب نے اس طرح دینی ہے دینی آن آج نہیں پوری دنیا تے گلت پھیلنی تے پھر تم ہی اس طرح میں جلال ہی تھوڑی گیاں واپس چلا جا اپنی جان بچا کے واپس ہیں انہیں کہا میں تھے اپنے گوڑے نوں اتنا کھوایا تھے اینج کیتا تھے فلان کیتا تھے میں تھے میں تھے اینج جا تھے میں تھے فرمایا پھر ان تیسری کا لے ہوئے کہ میدان آزر ہے یہ تھے کوئی لگیا لگیا ہی نہیں اسلام کہتا ہے یا ایمن یا ایمن اے خالد بن ولید کی ایسی اور میں ہم تو میں دعوت اسلام دیتے ہیں نہیں تو پھر ٹیکس دے ہو نہیں تو پھر موت آزر جمع اے بولی مولا علی دی اے سیف اللہ دی اے حیدر کرار دی اے سیف من سیوف اللہ دی اے نہیں ہوتا کہ بندے کوئی طاقت آ جائے تھے پیسہ آ جائے تھے پھر بندے کا مزاج بدل جاتا ہے پھر تین ہو یہ جڑا حضور دے گئے اے حضرت بلال نوں ہی ہوئی سمجھ آیا تے مولا علی نوں ہی ہوئی سمجھ آیا سمجھ آئی نا بات اے حضرت خالد بن ولید نوں ہی ہوئی سمجھ آیا تے دنیا تے وٹے شائر کلاب بن ربیہ وٹے شائر عرب تے سب تو وٹے شائر کلمہ جدو پڑیا نا تے حضرت عمر فرمان لگے یراو شیر تے سناو او کہن لگے جدو دی سورہ بکرہ پڑی شیر کہن تے دل نہیں کر جدو دی سورہ بکرہ پڑی شیر نہیں پڑیا انہوں نے کہا کی پڑیا فرما الحمدللہ اللہ اللہ لام یمتنی حتی اکتسبت من الاسلام سربالہ اس اللہ دا کتنا ہی شکر ہے کہ اس نے مرن تو پہلے میں نے حضور دی غلامی دے دیتا لاؤ جی میدان لگ گیا مولا علی آگئے عمر بن عبدِ بود گھنڈا آگیا مولا صحابہ کہنے ہیں جو مولا علی ہوتی تے جنہاں لڑے کہ گرد و غبار اتنا اڑیا کہ گرد و غبار مولا علی بھی گم ہو گئے عمر بن عبدِ بود بھی گھنڈا آگیا اور جی اسلام عمن کا درست دیتا ہے میں کہا اسلام عمر بن عبدِ بود کے مقابلے میں علی کو بھی لاتا ہے لاؤ جی کہنے پھر تلوارہ چلن دی آواز آئی سارے صحابہ دے دلو چھوڑے تکبیر سے تر تر آتی زمین کہنے تھوڑی دیر ہوئی تا پھر وہ چھنکار تلوارہ دی بند ہو گئی اسی بھائی دل دڑک رہا ہے خدا جانے کی بڑھنا کہنے پھر اتنی دیر پھر مولا علی نے اللہ اکبر دا نعرہ لائے شورِ تکبیر سے تھر تھراؤتی زمین جمبہ شہ جائش نسرت کہنے پھر صحابہ پھر کیے ہو جائے نعرہ لائے وڑا آہو نعرہ تو پنجی ہزار لشکر تک بھی پہنچے وڑا کہنے پھر اگلی کال بڑی عجیب ہے حضور کتنے خوش ہوندے کہنے مولا علی کہنے جدو میں مڑے آنا کر دو غبار جو نکڑے اب بار تھے سامنے رسول اللہ فرما یتحللو فرما حضور کے چہرے انور کی تو روشنی اور جاہو جلال کی تو پہلی کوئی مثال نہیں تھی جب مجھے حضور نے فاتحانہ انداز میں آتے ہوئے دیکھا تو حضور کا چہرہ مزید چمک اٹھا حضور کے دین کا جو کام کرتے ہیں حضور اس پر خوش ہوتے ہیں حضور اس پر خوش ہوتے ہیں حضور کا چہرہ انور مزید چمک اٹھتا ہے اور مولا علی حضور تک پہنچتے ہیں پھر گل کے کی تھی شیر کی پڑھے شیر کی نصر الحجارد من صفاحت رائیہی نصرد رب محمد بسوابی مولا علی لارہ تلوار ہاتھے چھو جنار شیر پڑھ دے آرہا فرما یہ بے وقوف تھا یہ بے وقوفی میں پتھروں کی مدد کرنے آیا ہے بتوں کی مدد کرنے آیا ہے نصر الحجارد من صفاحت رائیہی ونصرد رب محمد بسوابی فرمایا میں نے رب محمد کی مدد کی بڑی سوچ سمجھ کر مدد لاؤ جی ایک آل جڑن دین دشمن بھی سن لمن ناموس رسالت دے قدار بھی سن لمن ختم نبوت دے ڈاکو بھی سن لمن پوری دنیا دے کافر بھی سن لمن مولا علی آخر جڑی سانو سارا دے گئے لا تحسبن اللہ حاضل دینہی و نبیہی یا معشر الاحزاب علی پڑھ رہے ہو من مولانا تے حضور موجود ہو من تے صحابہ موجود ہو من پڑھن دا پھر انداز کی ہو جن فرماو ایک قیامت تک احزاب اس بھی جمع اس کا مدد بھی لشکر دنیا دے لشکر سن لمن سپر پاوراں سن لمن اور دنیا دے دین دے دشمن دے ساریاں فوجاں سن لمن دین دے اٹرمپ دی فوج دے یار سن لمن سارے مولا علی گل کی فرمائی لا تحسبن اللہ حاضل دینہی و نبیہی یا معشر الاحزاب فرما اللہ کے بارے میں کبھی یہ گمان بھی نہیں کرنا ہرگز یہ گمان نہیں کرنا کہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اور اپنے نبی کو بغیر مدد کے چھوڑ دے بس ہمیں اسی پر بروس ہے ہمیں اسی پر مان ہے اسی پر مان ہے مولا علی فرمایا یہ گمان کدھی اللہ کے بارے نہیں کرنا